امام اہلِ سنت بہت خوب مجددِ دین و ملت پروانہِ شمِ رشالت اشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے تم ہی نعمتِ رب سے دلوانے والے اور تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے سب نے مل کر بولنا ہے چاما کر تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے چاما کر تجھ سے پاتے گے سب پانے والے جو چاہتا ہے حضور سے چمک مل جائے کسمت چمک اٹھے ہاتھوں کو بلند کر کے بولے گا میرا دل میں چامتا دے چامتا دے والے میرا دل میں چامتا دے چامتا دے والے کہہ دو سبحان اللہ خوش خبری آگئی سب کے لئے نہیں آئی حضور کے غلاموں کے لئے آئی ہے اب جو غلام بن کر آیا ہے جو حضور کا غلام ہے وہ اس لائن کو سن کر سبحان اللہ بولے گا کیونکہ خوش خبری اس کے لئے ہے میں تو ہوں میرے لئے بھی ہے اب کیا خوش خبری ہے کہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا سبحان اللہ خلد سمجھتے ہیں خلد سمجھتے ہیں جنت کو کہتے ہیں اب پھر مصرہ پڑھنا ہوتا تاکہ بات اور کلیر ہو جائے غلام نبی خلد میں جا بسے گا سبحان اللہ ایک اور خوش خبری آگئی ہے وہ ہمارے لئے مطلب خاص ہمارا ذکر نہیں ہے ہے ہمارے لئے خوش خبری وہ سبحان اللہ وہ اگل لائن میں ہے وہ کیا ہے اس پر بھی سبحان اللہ زور سے بولنا ہے وہ لام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا من کر جلے گا جو سنین ہے وہ تو ہمیشہ تہے گا ہاتھوں کو بلند کر کے رہے گا ہونس کا چارہ چارہ دے گا ہونس کا چارہ چارہ دے گا سرکار کی آمار دلدار قیامت آقا قیامت پیار قیامت سونے قیامت سچے قیامت پیار دائے رشتہ پیار دائے رشتہ ہر سان نموانہ ہے ہاتھا نوچھا کے کےڑا جشن ملاد حسان گج وج کے مناڑا ہے سرکار دیا مناڑا دلدار دیا مناڑا بس یہ جو چار پانچ بندے ہاتھ اٹھا کر مرحبا بول رہے ہیں ان کو خوشی ہے بہت خوب بھئی زبان بھی مصطفیٰ کے لیے ہے جان بھی مصطفیٰ کے لیے ہے میرے امام نے کہا نا دہان میں زبان تمہارے لیے بندن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اب جس کی چاند بھی مصطفیٰ کے لیے ہے جس کے ہاتھ بھی مصطفیٰ کے لیے ہے وہ تو ذرا ہاتھ بلند کر کے نارے کا جواب دے گا سرکار دیا مرحبا دلدار دیا مرحبا سونے دیا مرحبا منتھار دیا مرحبا سچے دیا مرحبا سونے دیا مرحبا گج وچ کے بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ہاں جشن میں جاد وصاں گج وچ کے منانہیں مکیے مکیے ربتوں سنو تھوڑنے کوئی لوکوں مالت دولت دے سنو تھوڑنے کوئی لوکوں مل گیا پیار یودہ مل گیا پیار یودہ کی ہور کی بانائے ہاں جشن میں جاد وچ کے منانہیں ہاں جشن میں جاد وچ کے منانہیں پڑے پڑے پاکے ہو جائے جج جج جانے والے میرا دل نبی چمکا دے چمکانے والے میرے امام حالہ حضرت کی حضور سے محبت کا انداز دیکھیں ہاں جس دور میں نعوذ باللہ بدعقیدہ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور تو اب نہیں رہے اب تو وہ چلے گئے وہ حیات نہیں ہے تو ایسے میں میرے امام نے قسم اٹھائی ایک ہی مصرے میں دو مرتبہ سبحان اللہ واللہ کے کیا معنی ہے خدا کی قسم واللہ کے کیا معنی ہے خدا کی قسم یعنی کوئی کہے نا واللہ میں یہ کام کروں گا اور اس نے نہیں کیا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا واللہ کا معنی ہے خدا کی قسم اب امام کیا فرماتے ہیں میں چاہوں گا یہ مصرہ نا آپ بھی چونکے عقیدے والے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا گئے تو زندہ ہے واللہ واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمیں عالم سے چھوپ جانے فارلے میرا دل بھی چکم چاہ دے چکم کانے والے رزا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے چندرہ چندرہ فالے سبحان اللہ